ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو پروکسی گیان خوشی جب آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب مل جائے تو آپ کی سوسائٹی میں سٹیٹس ہوگا گھر میں آپ کو جو ہے پراؤڈ فیل ہوگا ماباپ کے آپ کی عزت کی جائے گی تو اس بار اس سال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح خوشی آئیں تو چلی آج کا لیکچر ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ چینہ نے ملیریا کو الیمنیٹ کر دیا ہے اور انڈیا کے لیے کیا سبخ سیکھنے کو ملتا ہے اس کے ذریعے سے اور چینہ کس طرح سے الیمنیٹ کیا ہے وہ بھی آج ہم جو ہے discuss کریں گے one by one تو چلی before we start the lecture میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم ہمارے لیکچر کو start کر دیں گے دوستو hi this is veronica اب آپ میرے ساتھ one on one zoom session book کر سکتے ہیں competitive exam counseling کے لیے جس سے آپ کے بہت سوال رہتے ہیں competitive exams کے لیے کیا optional لیا جائے answer writing کیا جائے اس کے لیے میں آپ کو counseling دوں گی آپ کے personal strengths اور weakness پہ based so see you there only on proxygyan.com thank you تو جیسے کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہمارے جو expert educator ہے ویرونکا جی ان کے ذریعے سے آپ کو examination counseling دی جائے گی دوستو آپ ہمارا جو website ہے www.proxygyan.com وہاں پہ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ساری details ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی اپنے time اور requirement کے ساب سے آپ اپنے session کو book کر سکتے ہیں تو let's begin the show تو past two decades اگر بات کرے ہیں 20 سال کے اگر historical data اگر آپ دیکھیں گے تو کئی سارے ایسے countries ہیں جنہوں نے ملیریا کو permanently eliminate کر دیا not only china china تو ابھی حالی eliminate کیا ہے اس سے پہلے جو ہے el salvador بھی تھا 2021 میں ہی اسی نے پہلی country تھے جو ملیریا کو eliminate کیا تھا اس کے بعد کئی سارے پہلے بھی countries تھے چھوٹے چھوٹے islands تھے انہوں نے eliminate کر دیا بٹ اس سے یہ ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی جو ہمارا scientific advancement ہے ملیریا کی بیماری کو لے کر وہ بہت کچھ آگے چل چکا ہے ہم جو ہے آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو control کر سکتے ہیں and at last to finally we can eliminate ایسا نہیں کہ جب 1950s اور 1960s کی بات کریں تو انڈیا میں جو کئی سارے deaths ہوئے تھے ملیریا کی وجہ سے اس وقت ہمارے پاس کوئی اتنا ایکوپنٹ نہیں تھا یا بھر کوئی اس کے پاس ہمارے پاس ویکسن نہیں تھی اور پرپر جو ہے پرکاوشن سٹپس نہیں لیے گئے تھے بٹ اینی ہاؤ ابھی جو scientific advancement کی وجہ سے کئی سارے countries کو awareness دیا گیا WHO کے دوارہ کئی سارے countries کو guidelines دی گئی کہ آپ یہ guidelines کو follow کیجئے تاکہ آگے چل کر ہم اس کو control کر سکھے اور permanently eliminate کر سکھے تو as per global malaria report آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ WHO کے دوارہ اس report کو publish کیا گیا تھا 2020 میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ 229 million malaria cases and 409 lakhs deaths جو ہوئے تھے اور recorded سب سے زیادہ آپ کو concentration ملے گا آفریکا میں بکوز it's a very poor country 94% of the death concentration آپ کو آفریکا ہی ملا تھا اور انڈیا کی اگر بات کرے تو انڈیا بھی 2% contribute کرتا ہے دوستو it's very huge actually بتانا چاہے تو اگر آپ globally دیکھیں گے تو obviously آپ کو چھوٹا نمبر دیکھے گا but انڈیا wise اگر آپ دیکھیں گے تو 2% بہت زیادہ ہے تو we should decrease our cases malaria cases تاکہ آگے چل کر ہم لوگ اس کے پر completely eliminate کرنے کے process میں چلے کیونکہ ابھی انڈیا نے ایک 9 9 سال ہاتھ میں بچے ہوئے ابھی بہت سارا کام باقی ہے ایسا کہ ایک بار eliminate کر دیا تو دوبارہ نہیں آئے گی eliminate کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کے بعد precautionary steps لیں گے کیونکہ زیادہ تر malaria آپ نے دیکھا ہوگا جو stored waters رہتے ہیں جو dry نیجز رہتے ہیں کر دوگے ایسا نہیں ہوتا بیسک سے اٹھانا پڑتا وہاں پہ سارے areas کو clean کرنا پڑتا سلوم زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو ان کو ایک awareness develop کرنی پڑتی تاکہ آگے چل کر وہ خود اس کے پر کام کرنے لگیں گے تو تھوڑا بہت background تھوڑا بہت history میں جاتے ہیں کہ how many countries have successfully eliminate malaria کی اگر بات کریں تو since 1900 okay تو since 1900 127 countries نے جو ہے already malaria کو eliminate کر دیا ابھی 2021 کی بات کر تو l sell order جو february 25 کو eliminate کیا تھا اور china june 29 کو finally WHO کے دوارہ declare کر دیا کیا ہے malaria free countries very very important question ہے note ڈاؤ 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 تو کئی سارے strategies انہوں نے use کیا کئی سارے techniques انہوں نے use کیا proper planning کی گئی ان کے government کے دورہ اور جو main focus تھا انہوں surveillance پہ تھا اچھے سے انہوں نے survive کیا survey کیا اور surveillance پہ زیادہ تر انہوں نے دھیان دیا جب proper steps لئے گئے سپوز سمان لیجے ایک area وہاں پہ proper drainage canals drainage system بنایا گیا بنا کے چھوڑ نہیں دیا اس کے بات surveillance پہ رکھا گیا اس کو کہ کہ گندہ نہ ہو جائے یا proper maintenance سمجھ لیجے proper maintenance کرنے کی بات کی گئی اور کئی سارے لوگوں کو incentives بھی provide کیے انہیں تاکہ encouragement بنا رہے ہیں اور prices system announce کیا تاکہ اگر آپ آپ آس پاس iria کو clean رکھیں گے تو ہم اس طرح سے آپ کو prices دیں گے تو کئی سارے steps انہوں نے اٹھائے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے eliminate کیا the suspense is over now 137 system 137 system کا مطلب بھی ہے کہ within one day malaria کو diagnose کیا جائے گا اگر کوئی شخص کو malaria ہو گیا تو within monday اس کو report آ جائے گی تین دن تک اس کو investigate کیا جائے گا اور سات دن public health responses ہوں گے simple logic first is malaria diagnosis کیا جائے 3 days for case investigation کوئی area میں ہو 7 days بھی کر دیتے تھے تھوڑے سمیں پہ تاکہ ان کو properly care کیا جائے and this surveillance system میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو molecular malaria surveillance کہتے دوستو ایک actually drug resistance or genome based approaches ہے تاکہ جو بھی cases ہے اس کو time to time segregate کر کے اس کے پر focus کر سکے and one of the most important thing انہوں نے کیا تھا کہ اپنے جو border borders ہیں چینہ کے جتنے borders ہیں جو آس پاس کے country سے اگر کوئی شخص enter ہو رہا ہے تو اس کو properly screen کیا جاتا تھا تاکہ کوئی unwanted malaria ان کے country میں enter نہ ہو جائے جس طرح سے COVID pandemic کی وجہ س ہر country screen کرتی پاسپورٹ دیے جائیں گے vaccine پاسپورٹ کو لے کر تو اسی طرح انہوں نے malaria کو اسی طرح concept apply کیا تاکہ unwanted malaria ان کے country میں نہ گھج جائے again the cases not go rights current scenario of malaria India کی بات مددے کی بات کرتے ہیں ہمار India کی حالت ہے آس پاس countries کو ہم نے بہت سن لیا تو اگر history اٹھا کر دیکھیں اگر اتحاس کے پنے آپ دھورائیں گے تو ہمارا بھی کوئی کم نہیں ہے دوستو کہ malaria سے ہم نے بہت جوجہ ہے highest incidence of malaria جب 1950 میں ہوا تھا جہاں پہ 75 million cases ہوئے تھے malaria کے اور اس میں 0.8 million deaths approximately 1 million انیلائز کر رہی تھے ہمارا انڈیا کو زیادہ تر ان کا focus تھا villages کے development کے لئے فوکس تھا وہاں پہ first five year plan آنے والا تھا تو گورنمنٹ کو it نہیں stabilise نہیں تھی even تو congress تھی گورنمنٹ جوالا نہرو جی تھے تو اتنا کوئی ہم کو stabilise گورنمنٹ نہیں ملی ابھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے ٹاکل کر سکے اس کے بعد national malaria control program کو لائے گیا تین سال کے بعد اور پھر national malaria eradication program جو بھی country جو بھی states not countries sorry جہاں پھر high concentration malaria cases کا اس کو eradicate کرنے کی بات کی گئی تھی 1958 میں اور program کے تحت انہوں نے 1,00000 cases کم کر دیئے گئے تھی by 1961 اسے مان لیچے کہ اس زمانے کا ایک great achievement تھا 1,00000 cases کو انہوں نے reduce کیا تھا تو اس کے باد 1976 میں 6.4 million cases report ہوئے اور جو death rate تھا وہ decrease ہو گیا تھا and approximately how the death rate has been decreased پہلے تو 0.8 million deaths ہوتے تھے 1950 میں ابھی 2019 کی بات کرے تو 80 deaths ہوتے ہیں پر یہ due to the malaria اور انڈیا کا جو stance ہے when compared to the entire southeastern asia region تو it will account for the 88 percent of the malaria cases and 86 percent of the malaria deaths so even can you imagine 86 percent zyada percentage ہے ہمارا تو آس پاس جتنے بھی country سے to eliminate کر چکے ہوں گے یا تو ان کا case death report 2 percent 1 percent 0.5 percent is ہی رہے گا تب بھی تو جا کر ہم لوگوں کو اتنا بڑا gift ملا ہے 86 percent کا right تو ایسا مانا جا رہا رہا ہے ہائی برڈن ایمپاکٹ کنٹریز وہ انڈیا بھی ڈوڑ سٹاپ 11 کنٹریز میں آتا ہے دوستو اور آگے روڈ اہیڈ کی بات کرے تو وی فوروڈ اگر آپ مجھے پوچھیں گے تو انڈیا آلریڈی ایک نیشنل فریمورک کو سائن کیا فر ملیریا الیمینیشن جو کہ 2016 سے 2030 تک سائن کیا گیا تھا اور جیسا میں نے آپ کو سٹارٹنگ سلیڈ میں بتایا تھا کہ 2030 تک ہم completely ملیریا کو eliminate کر دیں گے یہ ہمارا فریمورک ہے تو اس کے لئے کئی سارے steps اٹھائے گئے کئی سارے پروگرام کو نکالا گیا کئی سارے schemes کو پاورٹی eleviation ہو رہا ہے اس کو بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں اور انڈیا بھی جو ایک crucial stage پہ ہے ایک طرف آپ کو کو جنجوڑ کے رکھ دیا ہے انڈیا کو اور دوسری طرف ہمارا target ہے ہم ملیریا کو eliminate کریں گے ٹی بی کو eliminate کریں گے کیا مجھے بتا سکتے ہیں کی انڈیا نے کیا target set کیا ہے to eliminate the tuber closis پلیز کومنٹ کر سکتے ہیں ہمار کومنٹ سکشن میں جو ملیریا تارگیٹ ہے 2030 اور کئی سارے ایسے پریزنٹ چیلنجز سے جو اسمٹیمیٹک ہیں اور یہ فیبرائیل کیسے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آگے چل کر انڈیا اگر ایک proper rapid diagnostic test لے کالے گا اور ماس سکریننگ کرے گا فور this problem تو ہم آگے چل کر ہمارے target کو اچیو کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے چینہ والوں نے جو مولیکلر ملیریا سرویلنس کو یوز کیا ہے آر ٹو فائند ڈرگ ریسیسٹن لگا ہے تو اگر ہم اس کی کمزوری کو پکڑ لیں گے تو آگے چل کر جو فائلسی فرم سے دیکھا ہوگا جب کبھی بھی آپ ملیریا ٹیسٹ کرواتے ہو یا کسی کی ریپورٹ آپ دیکھتے ہو تو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے فائلسی فرم یا پوزیٹیو ہے نگیٹیو دیٹابیس بنایا رکھا دیش بورٹ دیش بورٹ میں اسی طرح ڈیٹابیس کو بھی ہم مینٹین کرنا آگے چل کر جو نیشنل ویکٹر بورڈ ڈیس کنٹر پروگرم ہے تو جو کووید 19 cases کو جس طرح سے ایک ڈیٹابیس بنایا تھا ICMR کے دوارا تو اس کو بھی ہم ڈیٹابیس میں اگر اپلوڈ کریں گے تو آگے چل کر ہم لوگوں کو بھی ان کو ڈاکیل کرنے میں مدد ملے گی and اس کے باد جو ہے اگر ان کے اکٹیویٹیز کو striccly monitor کریں اور جو insecticide resistance ہے جو ان کا feeding behavior ہے جو ان کا ہوسٹ shifting behavior ہے state levels پہ اگر ان کو appoint کریں گے تو ان کے جو expert ideas ہیں ان کو سالوں کا experience ہوتا ہے دوستو ان کئی بار fail ہو چکا ہوتا ہے یہ success کی خاطر تو اس طرح سے medical entomologist کو ایک central level میں state level میں post create کر کے ان کو health community committee میں present کریں گے تو اپنے ideas کو share کریں گے گورنمنٹ اگر implement کریں گے تو آگے چل کر ہم اس کو reduce کر سکتے چینہ نے کیا تھا چینہ بھی Harvard University کے ساتھ MIT کے ساتھ collaborate کر کے ان کے ideas کو لے کے اور جو surveillance بتایا گیا تھا وہ بھی ان ایک idea سے آیا تھا تو تب جا کر US میں جا کر دیکھ لیجی آپ NASA میں بڑے بڑے positions پہ ہمارے Indian scientists آپ کو ملے گی ISRO میں دیکھ لیجی رائٹ بڑے بڑے post پہ آپ کو women scientists ہمارے پاس کمی ہے تو ایک لوگوں کو جو کریکٹ position دینے کی ان کو کریکٹ analyze کرنے کی تو اگر ہمارے expert scientists کو properly assignments دیا جائے proper community committees میں جو ان کو adequate کیا جائے تو ہمارا India بھی جل سے جل even we can achieve this target before 2030 کیا علاوہ بھی اس طرح سے جو malaria tuberculosis سے کئی سارے disease burden government کے پر پیش آرہے ہیں تو اگر India کو جو ہے plan بنا لے یا بھر کوئی back and rock ہو جائے تو امید ہے کہ ہم بھی 2030 تک ہمیں بھی اس target کو چیو کرنے میں سفلتہ ملے گی and one day you will also read اور انشاء اللہ اگر میں بھی رہوں گے تو اس کے پر میں lecture بناوں گا کہ India has eliminated malaria by 2030 okay let's we'll see that so this is about today's lecture دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا برے lecture پسند آیا ہوگا چلیے پھر ملتا ہوں میں آپ کو لیکچر کے ساتھ کچھ انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ and very important lecture 2021 میں دو ایسے countries تھے جنہوں نے completely malaria کو eliminate کر دیا تھا El Salvador and second one is China directly آپ کو exam پوچھ سکتے تو چلیے پھر ملتا ہوں میں آپ کو اگلے lecture کے ساتھ تب تک لئے دھر نیواد دوستو ملتا 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 ملتا